پاکو ٹی وی سکول کا نام جانا پہچانا تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ دیر ارقم سکول کے کیمپس ہے اور یہ موجود ہے آئی ٹین پور میں یہاں آپ آ سکتے ہیں بچوں سے ملاقات کر سکتے ہیں لیکن ہاں آپ کی ملاقات کریں گے یہاں کے بچوں کے ساتھ آئی چلتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لکا صدرک ووضعنا کبذرک الذي انقاو ظهرك ورفعنا لکا ذکرک میں تو امتی ہوں اے شاہِ امم کر دے میرے آقاب نظرِ کرم کرم میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی خالی نبیوں کے نبی تیری شان ہے نیرالی میں تو امتی ہوں اے شاہِ امم کر دے میرے آقاب نظرِ کرم مجھے امم اسے افصا ایران کلاس ایران کلاس ایران کلاس ایران کلاس ایران کلاس جزاکلا پاکو تیو for visiting our school the topic of my speech is cleanliness cleanliness is very important in our life clean we keep ourselves we keep ourselves neat and clean our holy prophet muhammad said cleanliness is our half way so we must keep ourselves clear سایرِ خدا زلجلال ترجمانِ بازی شاہ نہار رحمہ رہی ترقی و کمار میں پاکستان ہوں میں پاکستان ہوں میں زندہ باد ہوں میں زندہ باد ہوں آج مجھے جس موضوع پر لپکشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے حمد کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا جناب زیوہ قاد یہ دنیا عالم ازباب ہے اللہ تعالی نے انسان کو اس عالم ازباب میں اس اصول اور قانون کے ساتھ بھیجا ہے کہ کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمت اور مسلسل جد و جہد کی ضرورت ہوتی ہے کم ہمتی سے کیوں نہ ہو توہین زندگی انسان کا وقار تو عزم جہاں میں ہے بہت سیر حضر ترد مانے بازی شاہ نہار رحمہ رے ترقی اور کمار میں پاکستان ہوں میں پاکستان ہوں میں زندہ باہد ہوں میں زندہ باہد ہوں میں پاکستان ہوں میں پاکستان ہوں میں زندہ باہد ہوں میں زندہ باہد ہوں السلام علیکم my name is Abdul Salam I did in class 4 Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم started the message of Islam in Arabia at a time when human's right had no meanings حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم used to forgive everyone this story related about this incident mentions a neighbor of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم that tried her best to irritate him by throwing garbage in his way every day one day she did not come to throw garbage حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم went her home to inquire he came to know that she was sick ہمارا ہے یہ دشمن پر دوستہ کم ہمارا آگ بجھانے کو ہے پانی تھوڑا پر میں نے اپنے بچوں کو تنہا نہیں چھوڑا ہمارا آگ بجانے کو ہے پانی تھوڑا پر میں نے اپنے بچوں کو تنہا نہیں تھوڑا اور اسکول کے ساتھ تجربہ بہت اچھا ہے اور ظاہر بات چھوٹے بچوں کے ساتھ مطلب ان کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے ان کی تربیت کرنی ہوتی ہے اور پیرنٹس بڑی امیدیں لے کے بچوں کو ہمارے پاس بھیجتے ہیں تو ہماری اپنی پوری کوشش ہوتی ہے کے اپنی صلاحیوں کے حد تک جس حد تک ممکن ہو سکیں بچوں کی زیادہ زیادہ بہتر تربیت کر سکیں اور ان کو اسلام کا اور ملکہ بہتر سے بہتر شہری بنا سکیں بالکل تعلیم جو ہے وہ صرف ایک اتات کے گرد اور بچوں کے ہی نہیں گرد ہوتا بلکہ جو سوشلائلزیشن کے تین اہم ادارے ہیں والدین جن میں جو ہے گھر ہمارا سکول اور ہمارا معاشرہ یہ تینوں اہم کردار ادا کرتے ہیں جب یہ تینوں ادارے مل کر بچے کی بہتر جو ہے نشن ماں کے لیے کام کریں گے تو بچے کی جو شخصیت ہے وہ بہترین پروان چڑھے گی ہم ان کو ایک اچھی سٹیڈی کے ساتھ بچوں کو جیسے جونئر لیول پہ ہے تو ہم ان کو موٹسری ریلیٹڈ جیسے ای پیل ایکسرسائزز ہوتی ہیں وہ کرواتے ہیں سنسوریل کی کرواتے ہیں اس لیے ہوتا ہے کہ بچوں میں کانفیڈنس آتا ہے اور اس کے علاوہ ہم بچوں میں مینرز بھی ڈیویلپ کرتے ہیں سٹیڈی کے ساتھ سے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایکسٹر ایکٹیویٹیز ہم اس کی کرواتے ہیں کہ بچوں میں کانفیڈنس بھی ڈیویلپ ہوتا ہے اور سٹیڈی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ چیزیں بھی ضروری ہوتا ہے کیونکہ فیزیکل بھی گروت ہو اور ساتھ ان کی منٹری بھی تو اس لیے ہم یہ چیزیں زیادہ جنبیوالا تو آپ نے دیکھا یہاں دیرخم سکولز میں پڑھنے والے طلبہ و طالبات کے ٹیلنٹ کو تلاوت نظر سپیچ اور کہانیوں کے ساتھ ساتھ اسازہ کی باتیں اور اسازہ کی باتوں کے ساتھ ساتھ سر محمود اشرف کا وہ پیشن کہ جس مقصد اور غائط کے لیے انہوں نے اسکول کا ایک بنیاد رکھا اور آج ان کے سکول میں پڑھنے والے طلبہ و طالبات بہترین مستقبل کے لیے بہترین انسان بننے کے لیے بہترین پاکستانی بننے کے لیے بلکل تیار ہیں اور جیسا کہ آپ نے پرفورمیسز بھی دیکھا اگلی ویڈیو کے لیے اور اگلے سکول کے لیے آپ سم لاپات ہوگی تب تک کے لیے میں اس بہترین سبزہی کو اجازت دیجئے و السلام علیکم و فرحات اللہ و برکر